اسلام علیکم الگ کی سکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشر علوی اور تارک مطین خبر ہے کہ تارک میں پہلی بار پاکستانی حج زائرین کی کمی کوٹا ہونے کے باوجود زائرین دستیاب نہیں حکومت کا استعمال میں نہ آنے والا کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے کا فیصلہ افسوسناک صورت حال ہے نا مطلب آپ کو یادے غالباً دوہزار بیس کا حج تھا دوہزار انیس کے حج پر دوہزار بیس کا تو نہیں کووڈ والی معاملات تھے دوہزار انیس کے حج پر بڑا شور بچا تھا کہ ان لوگوں نے حج مہنگا کر دیا پی ٹی آئی حکومت نے حج مہنگا کر دیا حکومت نے ایک لوجک دی کہ یہ جو سبسڈائز کیا جاتا ہے سرکار ایک حصہ ڈالتی ہے اور اسپانسرشپ ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کسی کو حج کرنا تو وہ اپنے ذاتی خرج پر حج کرے حج کرنا بندے پر فرضے ریاست کیوں کر رہی یہ حکومت کی لوجک دی اس پر بھی بڑی بحث ہوئی لیکن بہرحال یہ جو حکومت آئی اس حکومت نے جب یہ کہا دا کہ پہلی پچھلی حکومت نے بڑا مہنگا کر دیا انہوں نے مہنگا کیا اور اب اس وقت جو حال ہے اس میں پاکستان دستیاب کوٹا سرکاری بھی سپانسرشپ بھی دونوں واپس کر رہے اس کے نمبرز بڑی خوفناک ہیں جی سر پاکستان کو کئی برس بعد ایک لاکھ اناسی ہزار کا پورا حج کوٹا ملا جیسے وہ استعمال نہیں کر سکا اور اس کے اس اسکیم کے تحت جو درخواستیں محصول ہوئی ہیں وہ بہتر ہزار آٹھ سو ستر لوگوں کو اس پانسرشپ اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن صرف آٹھ ہزار درخواستیں محصول ہوئی ہیں بہتر ہزار پلس تھا اس میں آٹھ ہزار درخواستیں محصول ہوئی ہیں اور سرکاری اسکیم کے تحت چوالیس ہزار ایک سو نوے کا کوٹا تھا اور اس کے جواب میں اٹھائیس ہزار چھ سو درخواستیں محصول ہوں یعنی سپانسرشپ پر بھی یہ حال ہے کہ لوگ حج اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ قرآن دازی جی قرآن دازی میں جو درخواستیں آ رہی ہیں اور ابھی ہمارے دن پہلے کچھ صحافیوں نے اس پر بھی بڑا گا کہ دیکھیں حکومت نے جتنی درخواستیں ہیں سب کو الوٹ کر دیا ہم بڑے خوش تھے اب یہ نمبرز پتا چل رہی ہیں سر یہاں پہ ایک بات اور بھی بتانی ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے اور دستیاب آبادی دیکھیں اور یہ درخواستیں دیکھیں اور یہ وہ عبادت ہے کہ لوگ عمر بھر کی جمع پونجی کے بعد اس عبادت کے لیے جاتے ہیں کہ یہ تو زندگی میں ایک بار لازمی کرنی ہے یہ فرضیں اور اب اس حکومت میں مہنگائی کا یہ حال ہے کہ یہاں تک پہنچ چکے عمران خان کی جب آج جب کہتی تھی کہ مہنگائی ایک بین الاقوامی فنومنہ ہے تو آپ نہیں مانتے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی مہنگائی ہے پاکستان میں مہنگائی ہے یہ لوگ جب آئے تھے تو ڈالر ایک سو اسی کے آس پاس تھا جی اب ڈالر جو ہے وہ سو روپے پلس اوپر جا چکا ہے اور سو روپے پلس قیمت میں اضافہ ڈالر کی ٹو ایٹی تھری سمتنگ اس وقت ایک اسی سے دو اسی سے تقریباً اوپر ہوئے تھے تو یہ والا حال ہے اب اس حال میں لوگ کیسے حج پہ جائیں گے تو یہ افسوس ناک صورت ہے لیکن عمران خان کے اس دور میں تو کرونا کے بھی معاملہ چل رہے تھے اس کو بھی یہ لوگ ڈینائے کر رہے تھے اور اب کرونا بھی نہیں ہے کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہے اب صرف رونا ہے کرونا نہیں ہے رونا ہے ایک رونا اور ہے ہماری قوم کا وہ اسد خرل صاحب نے بتایا ہاں جی سر وہ اسد خرل صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے کہ خواجہ تارک رحیم ایڈوکیٹ کی اہلیہ اور چیف جسٹس کی خوشدامن مہجبین صاحبہ کے مابین ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو انٹیلیجنس بیورو نے ٹیپ کی ہے اور دونوں خواتین کے فونز کی ڈیٹیل نادرہ ڈیٹا سے حاصل کی گئی اور ان کے شناختی کارڈ پر موجود تصاویر لے کر حکومت کو فراہم کر کے میڈیا کو آن ائر کرنے کا کہا گیا ٹھیک اب اس میں بڑی انٹریسٹنگ چیزیں ہیں ہمارے ہاں جو انٹیلیجنس ایجنسیز لوگ جانتے ہیں عام طور پر آئی بی کو بھی جانتے ہیں لیکن کم جانتے ہیں لوگ آئی ایس آئی کا نام جانتے ہیں ہماری خوفی ایجنسیز میں آئی ایس آئی جو ہے وہ ہماری فوج کے تحت ایک ادارہ ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ وزیراعظم کو ریپورٹ کرتا ہے اسی لئے وزیراعظم اس کا تقرر کرتے ہیں محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے تو غالباً ایک ریٹائرڈ آفسر کو بھی اس عہدے پر لگا دیا تھا عمران خان صاحب کا معاملہ بھی جب شروع ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب جنرل باجوہ جو تقرری چاہتے تھے عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو کنٹینیو کروانا چاہتے تھے تو یہ صورتحال تھی ہمارے سامنے اب یہاں اس میں جب یہ ہو رہا تھا کہ یہ ریکارڈ کس نے کی ہے کچھ سوالات تھے جو بڑے امپورٹنٹ تھے کہ یہ ریکارڈ کس نے کی یہ یہ لیک کس نے کی یہ میڈیا کو کس نے دی میڈیا کو ہدایات کس نے دی یہ سب کچھ چل رہا تھا تو اب یہ اسد کھرل صاحب بتا رہے ہیں کہ آئی بی نے کی انٹیلیجنس بیورو یہ سیول خفی ایجنسی ہے حکومت کے ماتحاد ایس آئی کا نام اس میں بعض لوگوں نے لیا تھا تو آئی سائی کا نام اسد کھرل صاحب کہہ رہے نہیں ہے دوسرا جو سیلولر نیٹورک یوز ہو رہا تھا اس سیلولر نیٹورک نیٹورک سے ریکارڈنگ کرنے والوں نے نمبر نکالے نمبر نکالنے کے بعد نام نکالے نام نکالنے کے بعد نادرہ سے ان کی تصاویر نکالی یہ کوئی چیز ہماری ذہن میں لے کر آتا ہے نادرہ سے تصاویر نکالنا جب سات افریل کو ہوا تھا تو کیا ہوا آسیب منیر صاحب کی خاندان کی خاتون ان کے ڈیٹا کی چوری ہوئے عزا سید نے ہمیں خبر دی اور پھر اس پر کار روائی ہوئی چھے لوگ موت تل ہوئے اور ان کے خلاف کار روائی ہوئی اور یہ تین لوگوں کو اس طیفے کا موقع دی گیا یہاں حکومت کا کردار کیا ہے بلکل بلکل غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور حکومت جو ہے وہ اس پر سیاست کھیل رہی ہے وہاں حکومت کا کردار کیا تھا پھڑ لو ٹھیک ہے نا جن نے کیتا ہے انہوں پھڑ لو اب یہاں کیا ہو رہا ہے جن نے گل کی تھی انہوں پھڑ لو نہیں سر تو آرمی چیف اور چیف جسٹس کیا دو الگ الگ وہ ہیں دو سر دو اداروں کے دو سر برہان ان دونوں کی جو تقریم تازیم اور ان کی اہمیت ہے ایک دوسرے سے بلکل کم نہیں ہے بلکل کم نہیں ہے لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو کم کر رہی ہے اور کم نہیں کر رہی حکومت تو چیف جسٹس سے لڑ رہی ہے ڈیگریٹ کر رہی ہے حکومت جنہوں نے یہ آڈیو لیگ کر دی آئی بی تو خفیہ ادارہ حکومت کے ماں تحت ہے تو حکومت اس کے پیچھے ہے اس لحاظ سے جی آسد خرل صاحب کی خبر کو اگر درست ماننے تو حکومت اس کے پیچھے ہے حکومت یہ کروا رہی ہے اور چینلز نے دیکھی ہے چینل کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس میں بتایا جی جائے لیکٹ ہے کہ جناب یہ بندیال صاحب کی ساس کی آڈیو ہے خاجہ طارق نعیم کی وائف کی آڈیو ہے چلا دیں اب چینل کی ذمہ داری کیا ہے چینلز کو چیک کرے گا ڈبل چیک کرے گا صرف ڈبل چیک نہیں کرے گا جن کی آڈیو آ گئی ہے ان کا موقف بھی چینل لینے کا پاوند ہے کہ ہمارے پاس ریپورٹڈلی یہ آڈیو آئی ہے یہ آڈیو ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ کی ہے اور یہ سن لیجئے کہ آپ اس پر موقف دینا چاہیں گی بلکل یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ میسز ماجمین نون صاحبہ جو ہیں وہ سو گڑ سکتی ہیں چینلز کو بلکل کہ آپ نے کیسے چلائی وہ ایڈوکیٹ کی بیگم ہیں کیا کہتے ہیں خارج طریقہیم کی میسز یہ لوگ باقاعدہ اس پر اور چیف جسٹس صاحب اس پر کارروائی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ کیا کیا ہے اور یہ اب ہمیں بتایا جائے کہ وزارت نے اس سلسلے میں کیا کیا حکومت نے کیا کیا وزارت داخلہ نے کیا کیا وزیراعظم صاحب نے جن کے ماتحد یہ سب کچھ ہے انہوں نے کیا کیا وہ سوال کر سکتے ہیں تو یہ تو حکومت نے باقاعدہ چیف جسٹس سے لڑنے کی انہیں ملائن کرنے کی مضموم حرکت کیے کوشش کیے اور یہ اس کوشش کو آگے بڑھا رہے ہیں میڈیا نے باقاعدہ حصہ ڈالا ہے میڈیا کو آسد کھرل صاحب کیا رہے ہیں میڈیا کو کہا گیا چلاو اسے میڈیا کو کہا گیا چلاو اسے اور پھر اسے آنئر کیا گیا ہے تو انتہائی شرمناک کردار ہے حکومت کا اور یہ شرمناک کردار جو ہے یہ آپ دیکھی کہ جب سامنے آسیم منیر صاحب کا آرمی چیف صاحب کا معاملہ تھا تو الگ تھا اب بندیال صاحب کا معاملہ ہے اور دونوں انتہائی طاقتور عہدوں پر ہیں انتہائی اہم عہدوں پر ہیں مقننہ یعنی کہ اور یہ ستونوں دو ستون آپس میں وہ ہیں دو ستونوں کے سربراہ ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم اس وقت باقاعدہ ایک حکومت کو غلط سائٹ پہ کھڑا ہوا دیکھ رہی ہیں انتہائی شرمناک ہے غیر آئینی رویہ دیکھ ہے سر یہاں پہ ایک سوال انٹیلیجنس بیورو نے کبھی تالبان کی ملک دشمن یا انڈیا کے کسی آفیشل کی آرڈیو لیگ کر کے عوامی رائعامہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی ہمیشہ یہ آرڈیو ویڈیو لیگ ملکی اداروں یا اہم شخصیات کی ہی کیوں ہوتی ہیں دیکھئے یہ جو ہے بھارتی عوامل یا غیر ملکی دشمن عوامل جو ہیں ایک تو یہ شاید جو سیمز جو نیٹورکز یوز کرتے وہ ہمارے ہاں نہیں ہم ان کو انٹرسیپٹ کر پاتے تو پہلے تو ہمیں اس صلاحیت پہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم انٹرسیپٹ کیوں نہیں کر پاتے ان کو کرنا چاہیے وہ ہمارے ملک دشمنیں ہمارے ہاں بدمنی پھیلاتے اور اگر کی ہے تو پھر ہمارے سامنے اس کو بھی لے کر آئیں لوگ جاننا چاہیں گے اپنے اداروں کو سراحنا چاہیں گے ان کی تعریف کرنا چاہیں گے تو وہ ہمارے سامنے آئے یہ کارکردگی ہے یہ کارکردگی ہے وہ کارکردگی دکھائی جائے اپنے لوگوں کی اس طرح سے آڈیو بغیرہ ریکارڈ کرنا یہ تو قابل سزا ہے فواہ چاہیے صاحب وکیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں تین برس اس کی سزا ہے اور یہ سزا جو ہے جو کر رہا ہے اس کیس میں آئے بھی اس کو بھی ملے گی اور جو کروا رہا ہے اس کو بھی ملے گی اور جو اس کو ذمہ داروں کو بچا رہا ہے وہ بھی سزاوار ہے سر ہر اہم موقع پر آڈیو ویڈیوز لیک ہو کر ہم معاملات کو سیٹل کرنے کی اپنی من پسند معاملات اپنے من پسند اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ طریقہ آگے بھی چلتا رہے گا یا اس طریقے کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ غلطی سب کی ہے یہ غلطی پیپلز پارٹی کی بھی ہے نون لیک کی بھی ہے یہ غلطی پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے یہ سلسلہ حکومتیں بند کرتی ہیں لیکن حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں بھی کام کی ہیں حکومتیں ان طاقتوں کو استعمال کرتی ہیں اپنے لیے جب جب ان کو نمبر گیم میں گین کرنا ہوتا ہے تب استعمال کرتی ہیں پیٹیا نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور اس سے سبق سیکھنا تو دور کی بات اس سے دور ہٹنا اس کو روکنا اس کے لیے بھی تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یعنی کہ سر حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں وہ ریاست کو کمجور کر رہے ہیں تو حکومت کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ریاست کو کمجور کر کے اپنی حکومت چار پانچ سال کی تو حکومت ہوتی ہے ریاست تو ہمیشہ کے لیے نا ریاست ہے تو حکومت بنے گی نا تو حکومت یہ کیوں نہیں سوچتی ہے اس لیے کہ وقتی فائدہ عزیز ہوتا ہے اچھا سر یہ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اسٹبلشمنٹ کے صرف پریس کانفرنسز اور بیانات سے ہی خود پر لگے الزامات سے بری ہو سکتی ہے یا اب کانکریٹ کانکریٹ ڈیسیزن ضروری ہیں دیکھئے ہم جب یہ بات کرتی نا کہ اسٹبلشمنٹ کے کانکریٹ ڈیسیزن ضروری ہیں تو ان کانکریٹ ڈیسیزن میں سب سے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے ہم باہر ہیں ہمائی کوئی ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہیں اچھا یہ یہ سب سے ضروری ڈیسیزن ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہی ایک اور ڈیسیزن ہے جو نہیں لیا جاتا باقی سب کیا جاتا ہے ہمارے ہیں آنے والے کچھ گھنٹے یا نئے دن میں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے